یہ ویڈیو میں نے بنانی نہیں تھی لیکن بنانی پڑی ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریال می 3 کے حوالے سے یہ موبائل پاکستانی وارکیٹ میں کافی کمپیٹیٹیو پرائس میں لانچ ہوا ہے اور اس کی کافی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے تو اکثر جو لوگ ہیں اس کو اچھا کہہ رہے ہیں آج بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ موبائل واقعی اچھا ہے یا نہیں ہے ہم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس موبائل گیٹرز میں ویڈیو نام بنانے کا فیصلہ اس لئے کر رہا تھا کیونکہ ریال می کے حوالے سے جب بھی ہم ویڈیو بنے اگر ان کی تریف کر دیں تو آپ تو ٹھیک ہے ورنہ ریال می وارنہوں کا فون آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جانا آپ ویڈیو ریلیٹ کر دیں ورنہ ہم آپ کا چینل بند کرا دیں گے یہ وہ اس طرح کے مطلب دھمکیں بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں آفر بھی کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مان لی تو آہندہ فائدہ میں رہیں گے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ریال می کو اگنور کرتا ہوں لیکن پھر میں نے دیکھا چھا فون ہے تو میں نے کہا کیوں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں تو ریال می 3 جو ہے نا پاکستانی مارکیٹ میں جو اس کا تین جو بھی رہن ویڈیو ہے وہ 21,999 روپے میں ناج ہوئے یعنی کہ 22,000 روپے میں اور میں صرف تین جو بھی رہن ویڈیو کی بات کروں تو وہ کافی مہنگا ہے اور اس کے بعد ہی نہیں کرنی صرف تین جو بھی رہن ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے تو تین جو بھی رہن ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا کیا دے رہا ہے اس میں آپ کو 6.2 ایج کی آئی پر دسپلی مل جاتے ہیں جس کے ریالیشن صرف ایچ ڈی ہے یعنی کہ آپ کو 720 پیسل دسپلی مل جاتے ہیں لیکن آپ کو جو ڈیزائن ہے دیو دروب نوازج کا مل جاتا ہے انفینیٹی یو یعنی کہ شیپ کی جس پلی جو مل جاتی ہے تو خوبصورت ہو جاتی اس کے لئے آپ کو بیک سیٹ کے برکنگ اپنٹسنٹ سے مل جاتا ہے انڈڈائن نائن اور اس میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو کلار ویڈز دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں تک بات رہن ہے کہ اس کے انٹرنلز کی تو اس میں آپ کو تین جو بھی کر رہا ہے 32 جو بھی کے سٹوری مل جاتی ہے ہیلیو پی سکسٹی آپ کو پروسیسر مل جاتا ہے اگر اس کے بینجمار سکور کی بات کروں تو آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب آپ کو بینجمار سکور مل جاتے ہیں یعنی کہ سناپڈرگن سکسٹی 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 سے اس کے سکور جو انہیں کافی اچھے ہیں لیکن سناپڈرگن سکسٹی سے تھوڑے سے کم ہے تو ان دونوں کے یہ بیچ کا پروسیسر ہے اس میں آپ کو مالی جی سینٹیو جو پیو مل جاتا ہے اگر ہم بات کریں گیمنگ پرفارمنس کی تو یہ گیمنگ پرفارمنس کے لحاظ سے بیسٹ ہے اس پرائیس چینج کے حساب سے کیونکہ جو اس کے ڈسپلی ہے وہ صرف ایچ ٹی ہے یعنی کہ سیون ٹوینٹی پکسل تو اس لحاظ سے اس کی جو پرفارمنس ہے بہت اچھی ہے اس میں پروسیسر بھی اچھا ہے تو اس لحاظ سے گیمنگ کے لئے یہ اس پرائیس چینج میں کافی اچھا سیٹ ہے دوسرے اس میں آپ کو 4230 امیچ کی بڑی بیٹری مل جاتی ہے اگر کہوں تو اچھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پرائیس میں آپ کو کوئی اور سیٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو اسی انٹرنیلز کے ساتھ آپ کو نوکیا 5.1 پلس مل جاتا ہے اس کا ڈیزائن اس سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس میں آپ کو انڈروائیڈ جو ہے نا ون مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو تین سال تک انڈروائیڈ کے اپڈریٹس بھی دیکھیں گے مل جائیں گی تو یہ دو ایچز مل جاتے ہیں آپ کو نوکیا 5.1 پلس کے اوپر ریالمی 3 کے لحاظ سے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو تین ہزار چار ہزار مہنگا ملے گا اس کی جو مارکٹ پرائیس ہے وہ 26,999 روپے یعنی کہ 27,000 روپے ہے باقی وہ 25,000 کا مارکٹ میں مل جاتا ہے لیکن یہ آپ کو ملے گا 22,000 میں تو تین ہزار کا فرق ہے اس کا ڈیزائن زیادہ خوبصورت ہے لیکن باقی انٹرنلز جو نا آپ کہہ ستنے کے سب سیم ہیں باقی اس پرائیسنج کے ساب سے میں کہہ ستا ہوں کہ ریالمی 3 جو نا ایک اچھا سیٹ ہے کیونکہ باقی کوئی اور کمپنی یعنی کہ پہلے جنہا آپ کو ریالمی نوٹ 5 مل جاتا تھا لیکن وہ باند ہو چکا ہے تو اس پرائیسنج میں آپ کو کوئی اور ایسا موبائل دیکھنے کو نہیں ملتا جو کہ اس موبائل کے مقابلے میں اس کے انٹرنلز کے لحاظ سے کمپیٹ کر سکے ہاں ریالمی نوٹ 7 آیا ہے لیکن وہ پرائیسر کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ ہے اور پرفارمنس کے لحاظ سے اس سے کم ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسان دی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسان دیو سے لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میسٹر کوئی ویڈیو بنوٹ ہو آپ کو مل جائے دستہ میں ہوں امیر آپ دیکھنے اوٹ دے ٹیک اللہ حافظ